سب یہ تو دلی آئے تھے بھی ادھر تھاکرے تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے لوگوں کے بیچ بڑی چرچہ کی بات ہے کہ بھئی تھاکرے خاندان کا کوئی آدمی اس طریقے سے نتاؤں کے گھر پہ جائے گا کیا میں گھر استعمال کر رہا ہوں باقی لوگ تو در کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھا کیا بھئی یہ ریت رہی ہے بارہ زارت تھاکرے رہتے تھے تو بڑے سے بڑا نتا تھا ان کے یہاں جاتا تھا ان کی در پہ جاتا تھا وہ بھی در تھا ایڈوانی جیوں چاہے کوئی سب وہاں جاتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ ہم مکہ منتری بنتے رہے ہیں مکہ منتری بناتے ہیں کھل کر کہتے تھے ریموٹ کنٹرول تو میں ہوں جس کو بھی بنا دیا اس کو بنا دیا جتنی بار بھی ان کو ستہ ملی ہوگی اب ادھر اٹھاکرے صاحب بھی پہلے تو اسی لیگ پر چلے اسی ڈھرے پر چلے جب بی جے پی کے ساتھ آئے انہوں نے بھی زد کی کہ نہیں میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا تو عمید شاہ جی ان کے گھر چلے گا چلو بھائی 2019 کا الیکشن ہونا تھا اب اس کے بعد سے مام لائن کے بیش میں بگڑ گیا انہوں نے کہا ادھر اٹھاکرے نے میر کی یہاں ہمارا ڈھائی ڈھائی سال کا مکہ منتری بننے کا وعدہ ہوا تھا انہوں نے جھوٹ بولا باتا توڑا ہے میں آلا گھو رہا ہوں اور وہ چلے گئے کانگریس اور شرط بوار جی کے ساتھ انہوں نے مکہ منتری بنا دیا یہاں تک سب جانتے ہیں پھر سرکار گر گئی اب چناؤں ہونے جا رہا ہے دوبارہ اب ادھر اٹھاکرے ایک بار مکہ منتری بن گئے تو کچھ اور بنیں گے کیا مکہ منتری بننا چاہتے لیکن کوئی بنانے کو تیار تو ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر اچناؤں میں وہ جیت گئے اس سے پہلے تب تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو نمبر ڈیسائیڈ کرے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھئی ہم چہرہ ہیں ہم جیت گئے تو ادھر اٹھاکرے مکہ منتری بن جائیں گے لیکن میں نے کہا تھا آپ کو نیتاؤں کے پہنترے بتاؤں گا تو پیچھے جو جو ہو رہا ہے وہ آج آپ بتاؤں گے سر ادھر اٹھاکرے آئے کچھ خبر سونیا جی نے کیا کہا رہل جی نے کیا کہا لیکن ادھر اٹھاکرے کیوں آئے یا بلکہ کہیں کیوں آنا پڑے آنا پڑا آپ گھر کہہ رہے ہیں میں تو در ہی کہہ رہا ہوں ایسا ہے جو جلوہ تھا بالا صاحب اٹھاکرے کا دیش کا کوئی بڑا نیتہ ایسا نہیں جو ان سے ملنا چاہتا ہو اور وہ ملنے گئے ہوں اس کو ماتوشری ہی جانا پڑتا تھا تو ادھر اٹھاکرے کو بھی بالا صاحب کے نہ رہنے پر یہ غلط فہمی تھی کہ میرا جلوہ جلال وہی ہے تو جو جو ماتوشری کا ردبہ تھا وہ کم نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو بھی ملنا چاہتا ہے ہمارے ہاں آئے تو جو انیس کا ذکر کیا آپ نے زد کی انہوں نے بھاچپا دفتر تو چھوڑیے کہیں اور بھی جانے کو تیار نہیں تھے کہ اگر سیٹ کے سمجھوتے پر باتچیت کرنی ہے گڑ بندن پر تو امیت شاہ کو میرے گھر آنا پڑے گا ماتوشری آنا پڑے گا کیونکہ وہ گڑ بندن توڑنا نہیں چاہتے تھے ورنہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے ایگو کا معاملہ ہوتا ہے گڑ بندن بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں دیکھیں لائیو ٹی وی ہے ہر چیز کا آنند لیتے ہیں بز گیا ہون تو بز گیا یہی تو یہ شو کی خاصیت ہے سب کھلا ہے تو گئے باتچیت ہو گئی سمجھوتا ہو گیا پورے چناؤ کے دوران بی جے پی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیویند فرنویس مکہ منتری نہیں ہوں گے یا مکہ منتری کے نام پر ہم چناؤ کے بعد مجھاہر کریں گے کیمپین ہوا ہر جگہ پوسٹر ہو بینر ہو ہو ہوڑنگ ہو دیویند فرنویس کا نام پانچ سال مکہ منتری رہ چکے تھے اس لیے بھی ان کا دعویٰ تھا اور اس کے علاوہ بھاچپا اور شیرسینہ کا جب گڑ بندن پہلا ہوا تھا پرمود مہاجن کے سمجھتا ہوا تھا کہ جس پارٹی کو سیٹیں زیادہ ملیں گی اس کا مکہ منتری یہ بی جے پی اور بالا صاحب تھاکرے کا آریجمنٹ تھا آریجمنٹ تھا تو اس کو روکنے کے لیے دو بار اس کو سیبرٹیج کیا شیرسینہ نے پہلی بار جو ہے جب انیس سو نینیان بے میں چناؤ رہا تھا نینٹی فائیو میں سرکار بنی تھی دونوں کی گڑ بندن کی پہلی بار اور اس سے پہلے کبھی سرکار بنی نہیں تھی تو اس سمجھ بالا صاحب تھاکرے کی کوشش تھی کہ بی جے پی نمبر ایک نہ ہونے پائے لیکن یہ کوشش تھی مطلب اس کے لیے انہوں نے کچھ بڑا سیبرٹیج کیا ہو بی جے پی کے خلاف پرچار کر دیا ہو ایسا نہیں لیکن یہ کوشش کی کہ ایسے کینڈیڈیٹ دیں کہ جس سے یا دوسری پارٹیوں سے آئیں اس میں مدد کریں کہ بی جے پی کے کم امیدوار جیتے ہیں الائنس پر رہتے ہوئے دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش 2019 میں شرط پوار سے سمجھوتا کر لیا اندر خانے بی جے پی کے امیدواروں کو ہرانے میں مدد کیجئے جب وہ الائنس پر تھے بھاچپا کے ساتھ بھاچپا کے ساتھ ان کو معلوم تھا کہ 2014 سے بی جے پی نمبر ایک پارٹی بن چکی ہے اور ان کو معلوم تھا اس چناؤ میں بھی بنے گی اگر روکنے کی کوشش اندر ہینڈ ڈیلنگ کر لی یہ بی جے پی کو پتا تھا لیکن پھر بھی جو ہے بی جے پی نے اس سمجھ کچھ بولا نہیں چناؤ کے سمجھ آپ ایسی باتیں بولیں گے تو نقصان ہی ہوگا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں پھر بھی بی جے پی ایک سو پانچ سیٹے لے کر پہلے نمبر پر آئی پورا جنادیش ملا بہومت ملا گڑ بندھن کو بی جے پی اور چیز اینہ کے لیکن مکہ منتری کے پد پر جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ دھائی دھائی سال کی بات ہوئی تھی اس پر انہوں نے گڑ بندھن توڑ دیا